گراجی میں شدید گرمی میں بھی کہ الیکٹرک نے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے رزبیا سوسائٹی، عثمانیہ کولنی، جہانگیر آباد، ہیدر آباد، پرانا گولی مار اور آصف آباد سمیت اطراف میں بجلی بند ہے لیاخت آباد میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے گرمی ہے کہ گھر میں بیٹھنا مشکل ہے اور دور بچوں اس طرح بیٹھ رہے ہوں گے باگی یہ کام کرنے والے لوگ ہیں جیسے بٹی والے تندور والے انہوں کا زیادہ جینا آرام ہوا ہوگا کیلتک انتظام یہ کو چاہیے کہ وہ توڑا خیال کریں روزانہ تقریباً پہلے تو جاری تھی ایک گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جتنی گھرمی پڑھ رہی ہے اس سے زیادہ لائٹ ہے بن کری آرہی ہے تین تین گھنٹے، ساڑھے تین تین گھنٹے، چار چار گھنٹے کے لیے لائٹ بنا ہے ابھی بھی لائٹ نہیں آرہی ٹائم کے علاوہ بھی یہ لوگ اپنے اکتے کتے منمانی کر رہے ہیں بل اپنی مردی سے آتا ہے میرا چار آزار کے بل کوپا ساڑھے چار آزار روپے ٹیکس ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی لائٹ نہیں ملتی ہمارے کو گراجی میں شدید گرمی میں بھی کہ الیکٹرک نے شہریو کا جینا مشکل کر دیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں خیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے رزبیا سوسائٹی، عثمانیہ کولنی، جہنگیر آباد، ہیدر آباد، پرانا گولی مار اور آصف آباد سمیت اطرافت میں بجلی بند ہے لیاخت آباد میں بھی بجلی کی خیر اعلان یا بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے گرمی ہے کہ گھر میں بیٹھنا مشکل ہے اور دور بچوں اس طرح بیٹھ رہوں گے باگیوں کام کرنے والے لوگ ہیں بٹی والے تندور والے ان کا جینا حرام ہوا گیا انتظامیاں کو چاہیے کہ وہ ٹھوڑا خیال کریں روزانہ تقریباً پہلے تو جاری تھی ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جتنی گرمی پڑھ رہی ہے اس سے زیادہ لائٹ ہے بن کریں تین تین گھنٹے ساڑھے تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے کے لیے لائٹ بنا ہے ابھی بھی لائٹ نہیں آ رہی ہے